کھویا اور سوژی مکس ہے جیسے آٹا گونتے نا یا ویسے اس کو گونتیں گے مکس کریں گے سوژی اور کھویا کو آپس میں شیرہ یہ خالص شیر نہیں ہی کا ہوتا ہے صرف جی الحمدللہ میرا نام محمد احمد ہے اور یہ میرے پر دادابو کو دکان ہے حاجی آکم علی کے نام سے اس دکان کو ایک سو بی سال ہو گئے ہیں اور اس دکان پہ چوتھی پس بیٹ گیا الحمدللہ میرے پر دادابو سے دادابو دادابو سے بو اور آپ بچے بیٹھے ہیں اور یہ کام الحمدللہ دن با دن زیادہ ہو رہا ہے شیر محمد صاحب رحمت اللہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کے ولی ہیں ان کی دعا سے یہ لنگر چاہ رہا ہے الحمدللہ اور پورے پاکستان میں آؤٹ آف کنٹری بھی بہت زیادہ الحمدللہ ہمارے گلاب جامون جاتے ہیں میاں صاحب کی نصبت سے تقریباً سو سال سے اوپر ہو گیا ہے یہ گلاب جامون اس کی کچھ خاص ریسپی نہیں ہے کھویا ہے سیمپل سو جی بیسک اس کو بنانا مشکل نہیں ہے لیکن یہ جن کی نصبت سے چاہ رہا ہے وہ میاں صاحب کی نصبت سے چاہ رہا ہے ورکر الحمدللہ ہے دس بارہ بارکر بھی ہیں کزن وغیرہ چتے ہیں سارے الحمدللہ شو پہ بیٹھتے ہیں ہم اگر یہ شوپ تقریباً صبح ساعت سے چھ اوپن ہو جاتی ہے رات ساعت سے بارہ بچ پر اپن رہتی ہے الحمدللہ یہ گلاب جامون چھیر بیک ہے اور اس کو ہم گین کے دیتے ہیں جو کچھ ہے دو سو کا بھی تین سو کا بھی چار سو کا بھی پانسو کا بھی قوانٹیٹی اگر زیادہ لینے آؤٹو سیٹی بھی جاتے ہیں تو اس کے لئے بارٹیوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں ہمارے پاس لوگ اتنی دور سے آگے ہیں ہم ہم خود پرشان ہو جاتے ہیں لوگ جب بتاتے ہیں ہم ادھر کراچی سے آئے اسلامبہ سے آئے ملتان سے آئے کسور سے آئے سکر سے آئے زیادہ آؤٹو سیٹی بھی آتے ہیں سودیہ دوبائی بھی بہت زیادہ جاتے ہیں ہمارے گلاب جامون اللہ حمدللہ قوالٹی اچھی ہے چیزیں اچھی ہیں گئی اچھا ہے چینی اچھی ہے سارا کچھ خالص ہے ہر چیز کو اس میں دو نمبر نہیں ہے اس لئے اللہ حمدللہ اللہ پاک بھی عزت دیتا ہے یہ خویا بیسک شروع سے میرے دادابو کے وقت سے چاہ رہا ہے یہ پر دادابو پھر دادابو لیتے رہے ہیں وہاں سے ہی چوتھی نسل بیٹھ گئے ہیں تو یہ خویا بیسک وہاں سے ہی آتا ہے جہاں سے شروع سے چاہ رہا ہے ہمارا کچھ تو کہتے ہیں مزے دار اور لوگوں کی علیدہ علیدہ رائے ہیں کسی کا کیا ہے کسی کا کیا ہے بس اللہ پاک نے عزت دی ہوئی ہے اللہ حمدللہ زیادہ لوگ یہ ہی کہتے ہیں کہ بہت مزے گئے ہیں اللہ حمدللہ دن با دن یہ مٹی کا برتن جو ہے بہار ہی رہا ہے اس میں جو گلابیاں ہو جاتے ہیں تو زائکا بھی ہو ہی رہی ہے ٹیسٹ بھی ہو ہی رہی ہے لزیز ہو جاتے ہیں مٹی کے برتن میں گلابیاں ہماری شوپ شرکپور شریف میں ہے مین بزار میں ہے ملکانہ درواز کے اندر ہوتے ساتھ آگے کسی سے بھی پوچھ لیں حاجی اکمالی غلاب جامل والے کوئے اور بھی لوگ بیٹھے ہیں شلکپور میں کافی لیکن ہماری یہ ہی ایک حاجی اکمالی کے نام سے شوپ ہے یہ بیسیک فرسٹ اپ ہے خویا اور سوڈی مکس ہے اس کا مکس میں بنے گا اور اس کو کم از کم آدھا گرنے ٹائم چاہیے گا مکس ہونے کے لیے جیسے آٹا گونتے ہیں یا بیسے اس کو گونتے ہیں کہ مکس کریں گے سوڈی اور خویا کو آپس میں ایک کم از کم دیس سے پندرہ منٹ لگیں گے اس ریسٹ کو لگانے کے لیے اور پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اس کو مکس ہونے کے لیے خود مکس ہونے کے بعد اس کو پھر آٹے ترہا گونت کے بچھے لے جائیں گے اور اس کے پھر وہ پیرے بنیں گے اور پیرے بان گے پھر گلاب جام آگے سے تیار ہونے چروعے یہ جب وہ رسٹ لگ جاتی ہے یہ آٹا گونتا جاتا ہے تو پیروں کے لیے جاتا ہے تو آگے یہ شیپ کے گلاب جام انتیار ہوتے ہیں ہینڈ سے یہ شیرہ ہے یہ خالت شیرن ہی کا ہوتا ہے صرف اور اس میں کچھ چیز بھی نہیں ایڈ ہوتی یہ پانی اور شیرہ اور پاری اور چیرن ہی میٹس ہوتی ہے اب اس کے بعد ان کو تلائی کیا جائے گا گلاب جام آن کو ہم سوفی کی ہمیں استعمال کرتے ہیں اس کی تلائی سوفی کی ہمیں ہوتی ہے کم از کم چار سے پانچ میں لگ رہے ہیں یہ پک جائیں گے اور اس کے بعد اس کو بائے رکھنے کے لیے تھنڈا کریں گے اور دس مینور بعد شیرے میں ڈپ کٹ دیں گے ہمیں 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 گے